پرمیشہ کا دھانیواد ہو اس سندر سمجھ ایک بار پھر سے ہمیں اپنی سنگتی میں رکھا ہے اور آج جبکہ پرمیشہ کا پویتر دن ہے اور اس کی مدہستہ میں ہوتے ہوئے ہم نے آج کے اس پویتر دن کو دیکھا ہے اور ہم دھانیواد دیتے ہیں کہ پرمیشہ نے مجھے اور آپ کو اب تک سمال کے رکھا ہے اور کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کیا آپ ہمت ہار گئے کیا میں اور آپ ہمت ہار گئے ہاں میرے پیو ہمیں ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے جیسے کہ گلاتی کے پس تک اس کا اچھے ادھی ہے نوپت کے تام بھلے کام کرنے میں ہی آو نہ چھوڑیں کیونکہ ہم ڈھیلے نہ ہو تو ہم ٹھیک سمائے پر کٹنی کاٹیں گے اور کل ہم نے بات کری تھی بائیبل کے جو چرطرے ہیں ان میں سے ایوب کی بارے میں ہم نے بات کری تھی وہ ایک نیک دن ارزاد تھے دھرمی جن تھے اور تمام مصیبتوں کو پریشانی آنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا پرمیشہ کو نئے چھوڑا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایوب جو تھی سیدھے بکتی تھی کھرے بکتی تھی اور پرمیشہ کا بہم آنے والے بکتی اور ان کے جیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں ان کے جیون میں آئیں بہت سی پریشانیاں ان کے جیون میں آئیں لیکن وہ کہیں بھی میرے پیو حمد نہیں آ رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے جو بیٹی بیٹیاں تھے ان کی مرتی ہو گئی ان کے جو بہت جانور تھے وہ ختم ہو سب کچھ ہو گیا اور یہاں تک کہ ان کی پتنی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن پرمیشہ کا دھنواد کرتے ہیں اس وشواسی بکتی ایوب کے لیے کہ انہوں نے کہیں بھی ایک بات بولی کی کیا ہم پرمیشہ کے ہاتھ سے پرمیشہ سے جب سکھ لیتے ہیں تو کیا ہم دکھ نہیں لے سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے آگے کے ایک اور کریکٹر کے بارے میں جو بائیول سے بائیول کے کریکٹر ہے اور ان کے پت بھی بہت سے مصیبت آئیں بہت سے پریشانی آئیں لیکن انہوں نے کبھی ایوب کی طرح ہمت نہیں آ رہی دھنواد 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 کے ساتھ پرمیشہ آپ کے چھوڑوں میں آتے ہیں خدا آپ کی سنگتی کے لیے آپ کی پیار کے لیے آپ کی دھنواد دیتے ہیں اور جبکہ آج آپ کا پوتر دن ہے پرمیشہ اور آج صبح آپ کی پوتر حکل میں جا سکے اس کے لیے ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں پرمیشہ اور جتنے پیارے بھائی بہن اس میں آن لائن ہے یا آف لائن اس کو دیکھتے ہیں خدا یا یوٹیوب پر جو اسے دیکھتے ہیں پرمیشہ سب کو عشیشت کیجئے خدا اوانا آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے دھنواد اشیو وثی کے نام اس پنگتے ہیں آمین پریز دی لارڈ حالیلویہ پریز دی لارڈ رونی سسٹر پریز دی لارڈ اور آج ہم بات کریں گے دینیل نبی کے بارے میں ہے جو دینیل نبی تھے وہ بھی پراتنہ کرنے میں کبھی کمزو یا کبھی ڈھیلے نہیں پڑے بلکہ لگاتار وہ پراتھنا اور بنتی کرتے رہے اور دینیل جو تھے وہ ایک نیک کام کرنے والے اور ہمت نہیں ہارنے والے اور پرستیتیوں سے کبھی بہبیت نہ ہونے والے ہونے والے پرمشک کے جن تھے انہوں نے کہا کہ پتا میں تو تم سے ہر وقت پراتھنا کرتا ہوں پھر تُو نے مجھے شیروں کے مان میں کیوں ڈلوا دیا کبھی انہوں نے اس بات کا سوال نہیں کیا اب میں تُس سے پراتھنا نہیں کروں آج ہمارے پر ذرا سی مصیبت آ جاتی ذرا سی پریشانی آتی تو ہمارا یہی ایک سوال ہوتا ارے پرمشن نے ہماری سائیتہ نہیں کری پرمشن نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا ہاں میرے پریو دینیل کی وشیم ہم سب جانتے کہ دارہ راجہ نے دارہ راجہ نے اپنے راجہ کا سنچالن کرنے کے لئے ایک سو بیس کیا چھئے ایک سو بیس ادھیپتی ٹھہرائے تھے اور ان کے اوپر تین اندھی اکس تھے پریش درورٹ کتنے اندھی اکس تھے تین اندھی اکس تھے ہاں میرے پریو تین اندھی اکس تھے اور جس میں پہلا کون تھے دانیل تھے سرسردار دانیل سے جانے لے گئے جب ہم کسی اونچے پت پر پہنچ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے ہم کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور دانیل جو تھے دانیل کے اچھائی اونچے پت کے کارن سب جو دانیل نبی تھے وہ بہت ہی اچھے ویکتی تھے اور اماندار ویکتی تھے ہاں میرے پریو اور سردار جو تھے وہ دانیل سے جلتے تھے اور بھاری رنجش رکھتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھنے لگتے ہیں تو لوگ ہم سے چڑھتے بھی ہیں اور ہم سے رنجش بھی رکھنے لگتے ہیں اور ہمیشہ اس کوشش ملے تھے کہ کس پرکار دانیل پر کوئی نہ کوئی دوش لگا دے دوش لگا کر ہم کو ثابت کرے لیکن میرے پریو وہ بہتی ویکتی ورمیشہ کے جہن تھے اور وہ کہیں بھی اس بات سے نہیں گھر رہے پر دانیل پر کوئی دوش کر سکے پریز دلور میرے پریو دانیل وشوا سے ہوگے اور کیا تھے دانیل جو تھے پرمیشہ کے وشوا سے ہوگے تھے دانیل کہتے پرمیشہ کے وشوا سے ہوگے تھے اور دھرمی تھے ہالیلویہ پریز دلور وہ دھرمی تھے اور پرمیشہ کے وشوا سے ہوگے تھے کتنی خوبصورت بات کہ ایوگ کی گواہی کس نے دی تھی پرویشن نے دی تھی کہ یہ میرا ایک کیا ہے دھرمی جن ہے ہالیلویا کیا کہا وہ میرا دھرمی جن ہے اور دینیل سے جلتے تھے اور بھاری رجلش رکھتے تھے اور اس کوشش ملاتے تھے کسی بھی طریقے سے دینیل کے اوپر کوئی دوش لگا دیا جائے اور بائیول بتاتی کہ ادھیکشوں نے ادھیپتیوں نے اور سردان انہیں دینیل کے ویرود بہت یوجنا بنائی کیا بنائی دینیل کے ویرود ایک یوجنا بنائی اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے راجہ سے ایک حکم جاری کر رہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمارے ویرود ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ویرود کے لیے لوگوں سے کیا کرتے ہیں ہمارے ویرود کے لیے لوگوں سے ایسے سے نیام نکلواتے ہوتا ہے آپ کے کالیج میں آپ کے ساتھ آپ کے آفیس میں آپ کے ساتھ جب لوگ آپ سے چھڑتے ہیں اور آپ جلتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی یوجنا تیار کرتے ہیں کہ آپ کو پراست کر دیا جائے آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ سنگتی کرنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ادھیکشوں نے ادھپتیوں نے اور سرداروں نے دینیل کے بروت کیا بنائی ہے کہ یوجنا بنائی ہے پریز دلورڈ ہالیلیویا اور ان راجہ سے حکم جاری کر آیا اور راجہ سے کیا جاری کر آیا حکم جاری کر آیا کہا کہ انہوں نے راجہ سے یہ حکم جاری کر آیا کہ تیس دن تک ہے راجہ تجھے چھوڑ کسی اور منوشی یا دیبتہ سے یدی کوئی پرات نہ کرے تو وہ سیوں کی کام ہے شیروں کی مان میں ڈال دی جائے اور جب راجہ لوگوں کا تو ایسا ہوتا ہے انہوں نے نہیں سبجا اور انہوں نے اس بات کو اس حکم کو جاری کر دیا اور کیا ہوا کی راجہ دارہ سے اس حکم پر کیا کرا دیا گئے ہستاکشہر کرا دیا تاکہ اس بات کو کوئی ٹال نہ سکے ہم بھی جب کسی کے ورود کوئی کارے کرنا ہوتا تو ہمیں اس کو لیٹر دلوا دیتے ہیں یا اس کو کوئی ایسے ہی اس کے لیے یوج نہ تیار کرتے ہیں کہ وہ فرز جائے اور یہاں پر دارہ راجہ کے اس حکم پر ہستاکشہر کرا دیا گئے جب یہ خبردانیل کو پہنچی تو دانیل نے کیا کیا میرے پریو جب میں اور آپ سچے ہیں وشواسی ہو گئے دھار میں کہیں اور دھار میں کہیں تو میرے اور آپ کے لیے پر میشہ یوجنائے نکالتا ہے اور یہاں پر کیا ہوا جب دانیل راجہ دانیل نوی کے پاس یہ خبر پہنچی تو دانیل نوی نے کیا کیا میرے پریو کیا وہ مایوس ہو کر راجہ کے پاس گیا ایسا رہی ہے وہ بالکل نہیں خبر آیا وہ مایوس نہیں ہوا اور کہاں گے نہ راجہ کے پاس گیا یا عدیق شردی پتیوں سردارہ کے پاس کسی کے پاس نہیں گیا اس نے کہا ٹھیک ہے نکلوادی ہے کوئی بات یا ڈر کر اپنے مطروں اور استداروں کے پاس بھی نہیں بھاگا چونکہ ہمارے سامنے جو پربو کے لوگ ہیں بہت سی ہمارے سامنے پریشانی آتی ہیں ٹکلیف آتی ہیں مجھے اور آپ سو کیا گھبرانا نہیں ہے رکاوٹیں آتی ہیں گھبرانا نہیں ہے پرمیشر کے ساتھ جڑے رہنا ہے پریش دی لورڈ اور وہ کسی کے پاس نہیں ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے کوئی پرابلم آئی ہم چیدے ہیں اپنے آدھکاری کے پاس بھاگتے ہیں ارے سر یہ کر دیجئے یہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہمارے لئے وہ کس سے بات کری پرمیشر سے بات کری پریش دی لورڈ کس کے لئے بات کری پرمیشر سے بات کری کیا میں اور آپ کبھی پرمیشر سے بات کرتے ہیں کیا میں اور آپ کبھی پرمیشر سے یہ بات کرتے ہیں پرمیشر میری یہ پرابلم ہے پرمیشر میری یہ سمسیا ہے میرے جیون میں یہ رکاوٹ ہے پرمیشر آپ راستہ نکاریے میں اور آپ تو اپنا دماغ مارنے لگتے ہیں میں اور آپ تو اپنی یوجنائے بنانے لگتے ہیں میں اور آپ یہ کرتے ہیں کہ ارے ایسا کر دوں گا اس سے ادھکاری سے مل کے نہیں میرے پیو مجھے اگر آپ کو کس سے بات کرنی ہے آپ نے پرمیشر سے بات کرنی ہے کیا پرمیشر پرمیشر ہی میرا اور آپ کا راستہ نکالنے والا پریز دی لور اور دانیل اپنے بائیبل بتاتے ہیں کہ دانیل اپنے گھر میں آیا جیسے وہ پراتھنا کرتے تھے میرے پیو آج ہم پراتھنا نہیں کرتے سب سے بڑی کمی ہے ہماری جب ہم میرے پیو ہم ایک بات روٹی کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دوپیر کو لنچ کرتے ہیں رات کو ڈیلنر کرتے ہیں تین بار تو ہمارا جائز ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد بیچ میں چائے یا نمکین یا کچھ اور چیز ہم کھاتے رہتے ہیں میرے پیو میرے عزیزو کیا ہم تین دفعہ پراتھنا کرتے ہیں کتنی بار ہم پرمیشر کو یاد کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ ہمارے لیے رہے ہیں آپ سے بات کرنی ہیں پریز دروار ہم میرے پیو مجھے اور آپ کو پل پل پرمیشر سے بات کرنی ہیں اور دینیل صاحب جو تھے دینیل ابھی جو تھے وہ تین بار پراتھنا کرتے ہیں کتنی بار تین بار پراتھنا کرتے ہیں اور میرے پیو وہ فرمان نکل گیا اور فرمان نکلنے کے بعد بھی کیا کرا دیں انہوں نے کچھ نہیں درے اور وہ سیدھے اپنے گھر آئے جیسے ان کا روز کا کار ہے تھا پراتھنا کرنا اور کم نے اپنی گھرچی میں آئے انہوں نے گھرچی کو بند کیا اور تین بار گھرچنے ٹک کر خدا ان کے سامنے جیسے روز پراتھنا کرتے تھے پراتھنا کرنے لیے کیا کرنے لگے پراتھنا کرنے لگے میرے پیو آپ اور میں جب پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشر سے ہم بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور جب میں اور آپ بائیبل پڑھتے ہیں بچن کو پڑھتے ہیں تو پرمیشر ہم سے بات کرتا ہے اور خدا ان کے سامنے جیسے وہ روز پراتھنا کرتے تھے پراتھنا کرنے لگے اور پرمیشر کو دھنیواد دینے لگے ہلیلویہ کتنی بار ہم پرمیشر کو دھنیواد دیتے ہیں کیا ہم اپنے پرمیشر کو دھنیواد دیتے ہیں کیا ہم پرمیشر کو دھنیواد دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں میرے پیو یہی تو کمیاں ہیں ہماری کہ ہم پرمیشن کو دھنیواد ہی نہیں دیتے میرے پریوں میرے عزیزوں چائے ہماری زندگی میں چھوٹا کار رہے ہو بڑا کار رہے ہو سب کار رہے ہو پرمیشن کو ایک وشیش اسطحان دینا پریز دلالڈ پاسٹر تیپو مسیح جائے مسیح کے پریز دلالڈ پریز دلالڈ مانک بھائی جائے مسیح کے تو جو اسطحان پرمیشن کو مجھے اور آپ کو دینا ہے وہ ہمیں دینا ہے پریز دلالڈ اور انہوں نے کیا کرا کہ گھر آئے پراتھنا کی اور پراتھنا تین بار کو ٹیک کر جیسے وہ پراتھنا کرتے تھے خدا کیسان روز پراتھنا کرنا تھا پراتھنا کرنے لگے اور پراتھنا پرمیشن کو دھنیواد دینے لگے میرے پریو پریز دلالڈ بھینے بھائی پریز دلالڈ جیتا سیسٹر جائے مسیح کے کیا میں اور آپ پرمیشن کو دھنیواد دیتے ہیں پرمیشن آج کا پویتر دن تُو نے مجھے دکھایا دھنیواد دیا نہیں دیتے ہیں میرے پریز ہم سوچتے ہیں یہ تو ہمارا آدھیکار ہے خدا نے مجھے اور آپ کو سانسے دیئے ہم کہتے ہیں یہ تو آدھیکار ہے نہیں نہیں میرے پریو یہ پرمیشن کی دیا ہے پرمیشن کی دیا ہے مجھے اور آپ کو پرمیشن کو دھنیواد دینا ہے میرے پریو ہم اپنے پرمیشن کو دھنیواد دیتے ہیں کتے ہم دیکھیں اپنے جیون میں کہ ہمیں پرمیشن نے جیویت رکھا کیا ہم نے دنیمات دیا نہیں دیا موں سے ہم دس بار ایسی باتیں نکال دیتے ہیں کہ پرمیشن یہ ہونا چاہیئے تھا وہ ہونا چاہیئے تو پرمیشن آپ نے ہمارے لئے ایسا نہیں کیا نہیں میرے پیو جس بھی حالات میں پرمیشن نے رکھا ہے وہ جانتا ہے وہ اتم نہیں سر اتم دیتا ہے پریز دے لڑ جیہا سسٹر ہم پرمیشن کو وہ آدھر نہیں دیتے جب تک ہمارا کام ٹھیک ہوتا رہتا تب تک ہم پرمیشن سے کہتا ہے نہیں پرمیشن آپ نے اچھا کیا اچھا کیا اور ذرا سا کچھ اوپر نیچے ہوا پرمیشن کو ہم کہہ رہے تھے پرمیشن کو دھنیواد نہیں دیتے میرے پیو کوویڈ ہوا اور کوویڈ کی سمیے میں ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھا تھا ہم نے لوگ سانسے مانگ رہے تھے لوگ سلنڈر کی قیمت جو نارمل قیمت تھی اس سے دس گناہ دینے کے لئے دیا کیا پرمیشن کو آپ نے اور میں نے دھنیواد دیا کہ پرمیشن یہ سانسے آپ ہمیں فری میں دیتے ہیں ہاں پرمیشن اس انواریمنٹ میں میں آپ نے پرمیشن ہمیں سانسے دیئے ہیں اس کے لئے دھنیواد ہم آسپٹل جاتے ہیں ہم آسپٹال جاتے ہیں کہ پرمیشن آپ نے بچا کے رکھا آسپٹال جانے کا افسر نہیں دیا پرمیشن دھنیواد تیرا کہ تُو نے کسی ڈاکٹر سے سمپر کرنے کا افسر نہیں دیا پرمیشن دھنیواد کیونکہ تُو مہان پتہ پرمیشن تیرا ہم دھنیواد دیتے ہیں پرمیشن کہ تُو نے ہمیں سعمال کے رکھا ہاں میرے پریوں جب ہم ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا پرمیشن سے کہتے ہیں پرمیشن آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جیون دیا یہ نئی صبح روشن دکھائی صبح کی پویتہ روشن دکھائی پرمیشن آپ کو دھنیواد ہاں میرے پریوں بہت سے لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دن کو پر نہیں دیکھ سکتے ہیں پرمیشن کو دھنیواد دیجئے بہت سے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں لیکن پرمیشن انہیں بچاتا ہے انہیں سرکشت کرتا ہے یہ ڈاکٹر جو دیئے ہیں پرمیشن یہ ڈاکٹر جو دیئے ہیں میرے پریوں یہاں پر پردھی پر ڈاکٹر اس لیے دیئے گئے ہیں پرمیشن کی یوجنہ کے تحت ہیں میرے پریوں کہ وہ اس کی بنائیو سرشتی کو بنائیو سرشتی کو کیا کرتے ہیں وہ بچاتے ہیں اس کو دوائی دیتے ہیں اس کو یہ کرتے ہیں کیوں تو قرآن یہ ہے پرمیشن کے دوارہ نہیں ہو جاتا ہے پرمیشن کو دھنیواد دیجئے جہمسی کی رینو کا سسٹر جہمسی میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا ہوں میرے پریوں کہ مجھے اور آپ کو ہر پل ہر شان دھنیواد دینا پر استطیعہ تو بپریز آتی ہیں اور آج کی میں کوہی دے دوں میرے پریوں آج میں نے جیسے کل کہا تھا وچن میں بھی ہے جب میں پرچار کر رہا تھا میری طبیت بہت خراب تھی اور میں سچ کہتا ہوں میرے پریوں بہت میری طبیت خراب تھی رات کو میں سو نہیں پایا بہت طبیت خراب تھی بہت پین تھا بڑی کی ادھر اور مجھے پریزر آت موسیس سر جہمسی کی اور میں رات پر بہت انکمفرٹیبل رہا اور میں سوچا تھا کہ پرمیشن میں بڑا کمزور مجھے لگا کہ میں شاید نہیں جا پاؤں گا اس صورت بہت دیر تک میں اٹھے مجھے دکت ہوئی لیکن پرمیشن کا میں دھنیواد دیتا ہوں میرے پریوں کی پرمیشن نے مجھے سامت دی مجھے اور آپ کو جیسے میں نے شروع میں ٹائٹل دیا تھا کہ ہمت کہی آپ ہمت تو نہیں آر گئے مجھے اور آپ کو ہمت نہیں ہار لی چاہے کتنی بھی تکلیفیں آئیں چاہے کتنی پریشانی آئیں اور میں پرمیشن کا دھنیواد دیتا ہوں میرے پریوں کہ میں صبح اٹھ کر سمیں پر چٹ جا سکا پریز دہ لڑ جبکہ میں پربو کی سیوہ میں ہوں لیکن میں کل چر صبح آج چٹ جا سکا اس کے لیے میں دھنیواد دیتا ہوں پرمیشن ہاں پربو آپ کی سامرت آپ کی شکتی ہمیں ہمیں بھرپور کرتی ہے پریز دہ لڑ تو یہاں پر دانیل نبی جو تھے تین بار گھٹنے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی یہ کیوں رہا ہے کیا ہم پرمیشن سے پراتنہ کرتے ہیں میرے پریوں زندگی میں ہر ایک چھوٹی بڑی باتوں کے لیے پراتنہ کریں میں آپ کو صرف کہہ نہیں رہا ہوں میں یہ چیز کرتا ہوں میرے پریوں کہ ہر ایک جیون کی چھوٹی بڑی باتوں کو میں پرمیشن کے سمو کرتا ہوں پراتنہ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا پتہ تو وہ ہی ہے میرے پریوں ہمارے جیوک ماتہ پتہ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں اب ہم کس سے کہیں گے ہم سوچتے ہیں ہم کس سے کہیں گے لیکن ہمارے پاس پرمیشن ہمارا سورگی پتہ ہے پریز دہ لڑ اور وہ سورگی پتہ وہ جو سورگی پتہ ہے نا وہ ہمارا پتہ ہے وہ بچن کیا کہتا ہے تمہاری ماتہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے لیکن میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا نہ تیاغوں گا اور سچ بات ہے کہ پرمیشن ہے نہ تو مجھے تیاغا نہ آپ کو تیاغا نہ تیاغے گا کبھی کبھی ہم بیماری میں پھڑ جاتے ہیں کبھی ہم نراشہوں میں پڑھ جاتے ہیں کبھی ہمارے سامنے کچھ بچوں کے قارن سے سمجھ سے آ جاتی ہے نہیں 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 میرے پریوں گھبرانہ نہیں ہے پرمیشن سے کہنا ہے اپنی باتوں سارے بیپری تھالاتوں کو بدلنے والا میرا اور آپ کا پرمیشن ہے کون ہے پرمیشن ہے کوئی نہیں بدل سکتا اور دینیل نے بادشاہ کا جو تھا حکوم نہیں مانا دینیل لبی نے بادشاہ کا حکوم نہیں مانا اور وہ شیروں کی مان میں ڈالا گیا پریز دہ لارڈ عدبد پریز دہ لارڈ لیکن خداوند کے تمام انتظام کے مطابق شیروں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہمارا خدا تو ایسا ہے میرے پریوں بھوکی شیروں کے سامنے بھی اگر ہمیں ڈال دیا جائے گا تو وہ شیر ہمیں نہیں کچھ کہہ پائیں گے کیوں کارن یہ ہے کہ پرمیشن سے جب میں اور آپ بات کرتے ہیں پرمیشن جو خداوند ہے خدا ہمارا ساری چیزوں کا انتظام کرتا پریز دہ لارڈ کبھی نراش مت ہوئیے کبھی پریشان مت ہوئیے کہ ارے ہمیں ساتھ اب کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا میرے پیوک کوئی گھبرانے کی بات نہیں پرمیشن سے بات کیجئے پرمیشن ہمارے لئے راستہ نکالے گا اور دارہ راجہ نے دینیل کی کیا ہوا جب راجہ کو خبر ملی تو راجہ نے گصے میں آکر گا بھائی ان کا حکم یہ تھا کی جا کر کے اس کو جو بھی بیکتی ہے اس کو کس میں ڈال دی جائے شیروں کی مال میں ڈال دی جائے لیکن پرمیشن کا دھانے بات ہو پرمیشن کے نئے شیروں کے موہ کو سل دیا پریز دہ لارڈ ہالیلویہ اور شیروں نے اس کو نہیں کچھ پر نقصان پہنچا پائے دینیل کے ذریعے جب میں اور آپ وشواس میں پکے ہوتے نا میرے پیوک تو میرے اور آپ کے ذریعے لوگ خداوند کو جانتے ہیں کس کو جانتے ہیں خداوند کو جانتے ہیں پربو یشو مسیح کو جانتے ہیں میرے پیوک کیونکہ لکھا ہے دارہ راجہ نے دینیل کے ذریعے زندہ خداوند کو پہچانا اور دینیل کے سارے دشمنوں کیا ہوا دینیل کے سارے دشمنوں کو شیروں کی مان میں واپس زلوا دیا گیا مہان پتا پرمیشن ہے اس کے طلعے کوئی نہیں میرے پیو میرے عجیزوں وہ مجھ سے اور آپ سے بہت پیار کرتا اس کے پیار کو محسوس کیجئے اس کا پیار عدبد ہے میرے پیو عدبد پریم ہے اور جب میں اور آپ اپنی باتوں میں کھرے رہتے ہیں تو میرے اور آپ کے جیون کے دورہ لوگ پرمیشن کو جانتے ہیں اور یہاں پر راجہ دارہ نے پرمیشن کو جانا کس کے دورہ؟ دینیل کے دورہ پریز دیلون اور شیروں نے کیا گرا جو اس کے ویروضی تھے وہ ڈالے گئے شیروں کی ماند میں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی وہی شیر جنہوں نے جنہوں نے دینیل ابھی کو چھوڑ دیا اور اس کے دشمنوں کو کیا گرا ٹکڑے ٹکڑے کر دی دینیل کے دشمن ختم ہو گئے اور دینیل جو تھے کیا بن گئے؟ حاکم بن گئے ایک نمبر درجے کے یہ کام ہے ہمت سے لینے اور نہ ہارنے کا نتیجہ میرے پریوں میں اور آپ ہار جاتے ہیں میں جیسے آپ کو کل سے اس بات پہ شیر کراؤں کی ہار جاتے ہیں ہاں میرے پریوں پولس و سلاس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکی تھی جس میں بھاوی کہنے والی آتمہ تھی اس کے اندر ایک کیا تھی؟ آتمہ تھی اور یہ لڑکی اپنے مالکوں کی کمائی کا ذریعہ تھی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں محسلو دوست آتمہ کو اور جندوں کو ان کو کنٹرول کر کے ان کے دوارہ وہ سب غلط غلط کام کرتے ہیں جادو ٹونا کرتے ہیں اور یہ یہ بھاوی لڑکی تھی یہ جو ہے ان کی کمائی کا ذریعہ تھی اور پولوس نے مسیح کے نام سے اس بھاوی کہنے والی آتمہ کو اس لڑکی میں سے کیا کر دیا نکال دیا دوست آتمہ کو نکال دیا اور وہ ٹھیک ہوئی پریز دو لڑ اور کیا ہوا کہ لیکن اس لڑکی کے مالکوں نے دیکھا کہ ان کی تو کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا اور کیا ہوا پولوس سے سلاس کو پکڑ لیا گیا فوجدانوں کے اور حکموں کو پڑ لے جایا گیا اور ان کو بیت لگوائے گئے ان کو جیل کھانے ملے گیا پریز دو لڑ ان کو جیل کھانے میں بڑھا دیا گیا وہ اسی سے سنتوشت نہیں ہوئے لوگ دشمن جو ہوتے ہیں وہ اس سے سنتوشت نہیں ہوئے اس کے اور پولوس اور سلاس کو قائمے رکھوا دیا کارٹ میں ٹھکوا دیا ان کے ہاتھ پیروں میں کارٹ میں ٹھکوا دیا گیا ہالیلوئیہ کیا تکلیف میں پولوس اور سلاس ہار گئے مایوس ہو گئے کیا انہوں نے قیدیوں سے کہا ہم کیا کریں ہم تو خدا کے ایک نام سے ایک بیمال لڑکی کو اچھا کیا پریز دلون ہاں میرے پیو نیک کام کیا اور خداوں نے ہمیں یہاں جیل میں ڈلوا دیا یہ کہنے لگے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کیا کر رہے تھے آدھی رات کو لگ بگ دونوں پراتھنا کر رہے تھے آدھی رات کے لگ بگ دونوں پراتھنا کر رہے تھے اور گانے گا رہے تھے اور کیا ہوا مسیح گانے گا رہے تھے دھار میں گانے گا رہے تھے اور پراتھنا کر رہے تھے سارے کیا کر رہے تھے سنگھ رہے تھے انہوں نے جیل میں بھی پرچار کیا پریز دلو اور کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھوچا لائیا قید کھانے کی نیم بھل گئی اور سارے دروازے کھل گئے پریز دلو ایسے ہوتا ہے میرے پریو ہم مجھے اور آپ کو کیا نہیں ہمت نہیں ہارنے اور سب بڑیاں کھل گئیں دروگا جاگ اٹھاو اس نے سوچا سارے قیدی بھاگ جائیں گے تو اس نے کیا کرا تلوار نکال کو اپنے آپ کو مارنا چاہا تب ہی پولوس نے چلا کر کہا اپنا نقصان نہ کر ہم سب یہاں موجود ہے بائبل بتاتی ہے اسی وقت یہ جیلر جو تھا پولوس کے سامنے کھٹ نے ٹھیک دی اسے کامتا ہو پولوس نے سلاس کیا کہ گر گیا آپ پوچھے لئے کہ ہی سائی وہ میں کیا کروں وہ کہنے لگا میں ہی سائی وہ میں کیا کروں نجات کیسے پاؤں کیسے میرا ادھار ہو انہوں نے کہا خداون نے یہ شپر وشفاث لیا تو اور تیرا گھرانا کیا کرے گا ادھار پائے گا پریز دلوڈ کیا کرے گا تو اور تیرا گھرانا ادھار پائے گا میں اور آپ کیوں اب تک کچھ نہیں کر پا لے کارانے یہ ہے میرے پیو کہ میں اور آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے میں اور آپ خدا کی یو جنہ کے تحت نہیں چلتے انہوں نے خداون کا وچہ سنا جیلر نے جیلر نے جس کو پولوس کو سلاس کو مانتے کوڑے یا ان کو زخمیں گیا تھا ان کے زخم دھوئے اسی وقت یہ جیلر کیا ہو اب بدل گیا میرے اور آپ کے دورہ لوگوں کے جیبن بدلتے ہیں میرے پیو بس مجھے اور آپ کو استھر رہنا کس میں وشوان سے اگر لے اور گھر جا کر سارے گھرانے زمیت خداون پر ایمان لاکر ان کو جیل سے آزاد کرایا اور سب کچھ اس لے ان کے پولوس اور سلاس نہیں مایوس ہوئے اور نہ وہ ڈھیلے پڑے ہاں میرے پی نہ وہ مایوس ہوئے نہ وہ ڈھیلے پڑے حلیولویاں نیک کام کرنے میں پریوک کبھی ہمت نہ آ رہے پولوس اپنی پوری زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوئے جہاز ٹھٹا قیدی میں پڑے کیا کیا پولوس صاحب کے ساتھ ہوا ہمارا کیا حال ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے کیا ہم report نیک کام کرنے میں حمد ہار جاتے ہیں یہ سوال ہے میرے اور آپ کے لئے میرے پی ایوب ڈینیل پولوس سلاس کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیک کام کرنے میں مایوس نہیں ہوئے ہاں میرے پی کبھی بھی نیک کام کرنے میں مایوس نہیں ہوئے میں اور آپ نراشہ میں چلے جاتے ہیں میں اور آپ تھک جاتے ہیں میں اور آپ ہار جاتے کمزور پڑ جاتے ہیں یہ کبھی بھی نیک کام کرنے میں مائیو سے پھل سروب خدا سے بڑی بڑی برکتے پائے اور عبرانیوں کی پستک نوٹ اٹ عبرانیوں کی پستک دس عدیاء چھتیس پر کہتا ہے تمہارا صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خداون کی مرضی پوری کر کے پرتگیا کا پھل لاؤ پریز در آڈ کیا لاؤ پھل لاؤ ہو جاتے ہیں ارے پربو میں اکیلا ہوں میں اکیلی ہوں میں کیسے ہوگا میرا جیون کیسے کٹے گا نہیں میرے پریوں ہمارے پاس ہمارا خدا ہے ہمارا پرمیشر ہے ہمارا عیشو مسیح ہے پریز در آڈ جب ہم کسی کارن میوس ہوتے ہیں اسی وقت شیطان آ کر اس بات کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہمیں خداون سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے ادم کی باٹکہ میں یہی ناٹک کیا آج بھی وہ یہ ناٹک کرتا ہے ہمیں نیک کام کرنے میں ہی آپ نہیں چھوڑنا ہے میرے پی صدا حمد سے کام لینا ہے تب ہی ہم مجھے سمیں پر ہم بڑا پرتی پر پاسکے ہیں خداون کے حکموں کو ماننے سے آشیش ملتی ہے میرے پی کیا میں اور آپ جھانچے اپنے آپ کو کیا میں اور آپ خدا کی آشیشوں کو پانے کے لئے خدا کے حکموں پر چلتے ہیں جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے ابھی میں ایک 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 میسیج سن رہا تھا میسیج نہیں ایک کسی الٹی صدی باتیں کریں جو خدا نے حکم کیا دیا ہے اس حکم کے انفصار نہیں چلے اس بات کو نہیں جانے کہ کیا کرنا ہے دنیا کے بہاہوں میں وہ بہتیں چلے جائے مجھے اور آپ کو دنیا سے الگ رہنا ہے اپنے آپ کو وشواسی ہوگے ثابت کرنا ہے پریز ڈالون ہالیلوئیہ پربو آپ سب کو بہت آشیش دے بھرکت دے جے مسیح کی آئیے پراہ پتہ پرمشہ آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی آپ نے ہمیں اپنے نگرے میں رکھا آپ نے آشیش دی بھرکت دی اور ہم صدا نیک کام کرنے میں کبھی ہمت نہ آئے بلکہ پربو تیری مہمہ کرتے ہو ہم آگے وڑھنے پائیں خدا من تُس سے بات کریں تُس سے پرات نہ کریں ہم وشواسی یوگے بننے رہے ہاں پربو جن جن کریکٹرز کو پربو ہم نے دیکھا جانا بائبل کے پربو ان سب کے وشواسی یوگے وہ لوگ تھے اسی پرکار سے ہمیں بھی وشواسی یوگے بنا پتہ سارے چیزوں کو آپ کے ہاتھوں وشواس کے ساتھ پتہ پرمشہ سموں کے شچے کے نام سے پہتہ آتما کے اہوائی میں اس پراتھنا کو مانگیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز دے لڑ ہالیلویہ پربو آپ سب کو بہت آشیج دے میرے پریے بھائی بہنوں میں آپ سب کو جہ مسیح کی کہتا ہوں خداوند بہت برکت دے آپ کو مجھے اور آپ کو کیولے ایک کام کرنا ہے کہ ہم پرمیشر کے درشن میں آگے بڑھتے چلے جائیں پرمیشر کی اچھا کو پوری کرنے والے بن سکیں اور میسیس ڈیویڈ نے کچھ وچن ڈالا ہے جیسے کی پریز دے لڑ اس سنسار کے سدرشے نہ بڑھاؤں پر انتو تمہاری بدھی کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بدلتا جائے جس سے تم پرمیشر کی بھلی اور بھاوتی اور صدحچہ کو انوباب کرتے رہو پریز دے لڑ پرمیشر کا ہر وچن مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ نئی شکشہ دیتا نہیں پریز دے لڑ آپ سب کو خدا بہت برکت دے پریز دے لڑ چھے مسئی